کرونا وائرس اور اسلام کی تعلیمات چائنہ کے پریسیڈنٹ شی نے ایک سٹیٹمنٹ دیا پچھلے سال کہ کوئی طاقت چائنہ کے لوگوں کو اور چائنہ کو آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتی اور آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چائنہ کا کیا حال ہے چائنہ اصل میں ایک گارڈیس موشٹر آیا ہے جہاں پر ایتھیزم رائج ہے لوگ اپنے آپ کو اور اپنی ٹکنالوجی کو سب کچھ سمجھتے ہیں لیکن یہ ایسا دور ہے جس میں ٹکنالوجی اپنے اروج پہ ہے اور اس کے باوجود آج پوری دنیا جیسے ٹھہر سی گئی ہے بزنسز کو مال نقصان تو ہو ہی رہا ہے ساتھی ساتھ ٹوریزم انڈسٹری کو بھی بہت نقصان ہوا ہے ائرپورٹس خالی پڑے ہیں اسلام ہمیں اس موقع پر بہترین رہنمائیں عطا کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اوکمہ قال اگر تم کسی وبا یا کسی بیماری کے بارے میں سنتے ہو کہ وہ کسی جگہ پہ ہے تو وہاں مت جاؤ اور اگر وہ اس جگہ پھیل جائے جہاں پر تم ہو تو وہاں سے مت نکلو اب اس حدیث کو ہم تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر بیماری پھیلی ہے وہاں نہ جانا تو سب کی سمجھ میں آتا ہے لیکن کچھ لوگ یہ ڈاؤٹ کرتے ہیں کہ جہاں پر بیماری پھیلی ہے وہاں سے اپنی جان کی حفاظت کرنے کے لیے کیوں نہ نکلا جائے اگر ہم صحیح سلامت ہیں تو اس کا جواب ہمیں ماضی میں پھیلے ہوئے وباؤں سے ملتا ہے کہ اس میں کروڑوں لوگوں کی موت کا سب سے اہم سبب یہ تھا کہ جو بیماری والی جگہ میں لوگ تھے وہ اس جگہ سے بھاگ کر دوسری جگہ پر گئے اپنی جان بچانے کے لیے اور اس جگہ میں بیماری کے اثرات نہیں تھے لیکن اس شخص کے آنے سے بیماری دوسرے لوگوں تک پہنچ گئی اسی طرح یہ سلسلہ بڑھتا گیا اب کورونا وائرس کا یہ حال دیکھ لیں ایک چائنہ کے ہبائی پروونس سے یہ نکلا اور پوری دنیا میں پھیل گیا آخر اس کی اصل وجہ کیا تھی اس کی اصل وجہ یہی تھی کہ وہاں سے لوگوں نے پلائن کرنا شروع کیا اور دوسری جگہ بیماری پھیل گئی کورونا وائرس کا کیس یہ ہے کہ اگر انسان کے بدن میں وائرس ہے تو بھی اس کے اثرات دو ہفتے بعد ظاہر ہوتے ہیں اس دوران کوئی شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ تو صحت مند ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو چائنہ میں ایک ایجپٹ کی لڑکی نے وہاں سے نکلنے سے منع کر دیا اور اسلامی تعلیمات پر عمل کیا اگر اسلامی تعلیمات پر عمل کیا جائے تو اس جیسی بیماریوں کو بہت ہی جلدی کنٹرول کیا جا سکتا ہے آئیشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعاون کے بارے میں پوچھا آپ نے فرمایا حقمہ قال کہ یہ اللہ کی سزا ہے وہ جسے چاہے اس پر بھیجتا ہے لیکن اللہ نے مومنوں کے لیے اسے رحمت بنایا ہے جو بھی شخص اس جگہ رہتا ہے جہاں پر تعاون پھیلا ہو اور اس پر وہ صبر کرتا ہے اور اللہ سے عجر کی امید کرتا ہے اس بات کو جانتے ہوئے کہ اس پر وہی ہوگا جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے تو اسے شہید کے مثل عجر عطا کیا جائے گا یہ مومن کے لیے خوشخبری ہے اب ہم کچھ چیزیں بتائیں گے جس کے ذریعے انسان اپنی اور دوسروں کی حفاظت کر سکتا ہے سب سے پہلے چیز نماز اقدم پابندی سے پڑھیں اور صحیح طریقے سے پڑھیں صرف وضو پر انسان اگر غور کرے تو انسان کو پتا چلے گا کہ اللہ کی طرف سے یہ کتنی بڑی رحمت ہے وضو کرتے وقت کلی اچھے سے کریں ناک میں پانی اچھے سے ڈالیں اور ناک کی صفائی کریں جب بھی چھیک آئے یا کھاسی آئے تو اپنے چہرے کو اچھے سے ڈھاکیں دعاوں کو احتمام کریں جو سنت سے ثابت ہے اسی لئے ہم نے ایک اذکار سریز بنائی ہے کچھ ویڈیوز ریلیز ہوئے ہیں اور انشاءاللہ کچھ ویڈیوز اور ریلیز ہوں گے آپ آئے بٹن دبا کے ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں فیلحال دو اہم دعائیں پنٹ کمنٹ میں ڈال دی جائیں گی آخر میں اس حدیث کے ساتھ اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجرین کی جماعت پانچ ماتیں ہیں جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تم اس میں مبتلا ہو پہلی یہ کہ جب کسی قوم میں اعلانیہ فحش یعنی زناکاری فجور فسق ہونے لگ جائے تو ان میں تعاون اور ایسی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں جو ان سے پہلے کی لوگوں میں نہ تھی دوسری یہ کہ جب لوگ نابطال میں کمی کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ قہد معاشی تنگی اور اپنے حکمرانوں کی زیادتی کا شکار ہو جاتے ہیں تیسری یہ کہ جب لوگ اپنے مالوں کی زکاة ادا نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالی آسمان سے بارش کو روک دیتا ہے اور اگر زمین پر جانور نہ ہوتے تو آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گرتا چوتھی یہ کہ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کی عہد اور پیمان کو توڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالی ان پر ان کے علاوہ لوگوں میں سے کسی دشمن کو مسلط کر دیتا ہے وہ جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے چھین لیتا ہے پانچوی یہ کہ جب ان کے حکمران اللہ تعالی کے کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کو اختیار نہیں کرتے اللہ تعالی ان میں پھوٹ اور اختلاف ڈال دیتا ہے آج کل کی سورة تہار کو دیکھتے ہوئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں رزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی